موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دہی وہ بھی میٹھی دہی جیسے کہ بازار میں ڈپوں میں ملتے ہیں میٹھی دہی جو کافی ایکسپینسف ہوتی ہیں آج میں آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی اور دوسرا چیز جو مزی کی ہے وہ یہ کہ میں اس دہی کو ٹرٹرابیک سے بناوں گی ڈپے کے دودھ سے کیونکہ مجھ سے اس سوال بوچھا گیا تھا کیا ٹرٹرابیک سے دہی جمائی جا سکتی ہے تو دیکھیں آج ہم جماتے ہیں تو پہلے میں لوں گی دو کپ دودھ جو میں نے ڈپے کا دودھ لیا ہے اور آپ کسی قسم کا بھی ڈپے کا دودھ لے سکتے ہیں بس قولیٹی اچھی ہونی چاہیے تو میں نے دودھ چلے پر چڑھا دی اور اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ پر کے چینی ڈالا ہے ثابت چینی لیں گے پیساوہ چینی نہیں لیں گے اور ایک چمچ کافی ہے اس سے زیادہ مت ڈالیے گا اور ایک کھانے کا چمچ فل بر کے خوشک ٹوٹ ڈالا ہے یہ دونوں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نورمل دہی جمع رہے ہیں تو بس ہلکا سا گرم کریں اور اس کو جمعیں جس طرح پہلے میں نے دہی جمعیا تو اس کو دیکھیں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی وہ آپ چیک کر لیجئے گا لیکن کیونکہ اس میں چینی ہم نے ڈالا ہے خوش دودھ ڈالا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑے در بوائل کریں گے ایک منٹ بوائل ہونے دیں گے تاکہ اس میں جو چینی پگلی ہے وہ رس جائے اور دودھ خالص رہ جائے تاکہ دہی جب جمع ہے تو اس کے پر پانی نہ جمع ہے پانی تب ہی جمتا ہے دہی کے اوپر جب دودھ کے اندر پانی مکس ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے اوبال دیا اوبال کے میں نے اس کو تھوڑی تیر رکھا ہے اس کو میں نے تھنڈا کرنا ہے بہت تھنڈا نہیں کرنا اتنے ڈیمبریچر پہ لانا ہے جتنے پہ دہی جمع ہی جاتی ہے تو اس کو میں تھوڑی تیر اس طرح مکس کروں گی تو یہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے اس کو برطن میں ڈال دی آپ مٹی کا برطن بھی لے سکتے ہیں یہ میں سٹیل کر دونگے میں پہلے بھی میں نے اسی میں جمع ہے تھا جب میں نے کلے دودھ سے سادھی دہی بنائی تھی ابھی بھی اسی میں میں جمع رہی ہوں دہی کے لیے جو دودھ ہے اس کا میں ٹیمپریچر آپ کو سمجھا دوں اس کا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب اپنی انگلی دودھ کے اندر رکھیں تو آپ صرف ساتھ اگن دی گن سکیں مطلب سات سکیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس سے زیادہ آپ کے انگلی دودھ کے ٹیمپریچر کو برطاچ نہ کر سکے آپ اپنی انگلی کو دودھ سے نکالنے پر مجبور ہو جائے تو دودھ کے اندر میں ایک چائی کا چمچہ دہی ڈال کے اسے اچھے سے مکس کروں گے ایک چائی کا چمچہ میں نے ڈالا ہے آدھا آدھا کر کے اسے مکس کیا ہے اب اس پر ڈک نہ ڈکیں گے اور کسی ٹاول سے موٹے کپڑے سے اس کو ڈک دیں گے تاکہ اچھے سے جم جائے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اسی طرح پڑھے رہنے دیں گے لپڑا اوپر لپیٹنا صرف سردیوں کے لیے ہے یہ اگر آپ کا گھٹ ہنڈا ہے تو آپ ڈالیں گے گھرمیوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے میرا گھٹ ہنڈا ہے اس لیے ہمیں ہمیں ہمیشہ لپیٹ کے رکھتی ہیں تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اور دیکھیں دہی بہت اچھے سے جم گئی ہے گاڑی بھی ہے اس میں چینی ڈالا ہے تو اس میں چپ چپاہٹ سی ہوگی جیسے کہ آپ ڈپے کے دہی لے کے آتے ہیں میٹھی تو وہ ہوتی ہے چپ چپاہٹ سی ہوتی ہے کیونکہ وہ چینی کے وجہ سے ہوتی ہے اور جو خوش دودھ ہم نے ڈالا ہے تو بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کیمیکلز ڈالتے ہیں ہم بغیر کیمیکلز کے آپ کو دہی جمانہ سکھا رہے ہیں جو بازار سے حملے تو بہت ایکسپینسیب پڑ جاتا ہے لیکن گھر میں آپ سمپل سے دودھ میں صرف دو چیزیں ڈال کے بہترین سی میٹھی دہی جمان سکتے ہیں بیسے بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ٹیٹرہ پیک میں دہی جمائی جا سکتی ہے تو میں نے سوچا چلیں یہ بھی دکھا دیتی ہوں اور ساتھ آپ کو میٹھی دہی جمانے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں اور ہاں یہ میٹھی دہی آپ کھلے دودھ میں بھی بڑے آرام سے اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی